ڈاکٹر جعفر کے ساتھ موسیقا اگر پیشنٹ کی سرجیری ایس بی ہوسکٹل میں ہوئی ہے تو دسٹک ہوسکٹل والوں نے ایمبلانس کا ہی سی دی ان کو ان کو بلکل بکشا نہیں جائے اگر پیشنٹ کی سرجیری ہو رہی ہے ایس بی کلنک پر کفارا کیا ہوتا ہے کہ چار دن پہلے میرا جو بائی ہے میرا ایلڈر بردر ہے اس کو پہن ہوتی ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے اور پہن جو ہی ہوئی تو اس نے جب کمپلینٹ کیا کہ ہمیں مجھے پہن ہو رہے ہیں تو پاپا اس کو لے کے اس کو ڈیاد اس کو لے کے اوہسپٹل چلے گئے ایس بی کفارا وہاں پہ انہوں نے کچھ فلم نیری انویسٹیگیشن کر کے تو ایک یو ایس بی کروایا اور یو ایس ب ایک چھوٹی 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 سکس ایمین کی سٹونس ہے اس کی یو ایس بی کرنا ہے اور ڈاکٹرز نے یہ ایڈوائز وہاں پہ کیا کہ آج مہرمزان کی وجہ سے فلوڈ کمی ہو رہی ہے بارڈی میں اور اگر یہ فلوڈ کنٹینل سے لیتا رہے گا تو دو چار دن کے اندر ہی اس کی جو پہنہ وہ کم ہوگی اور آہستہ آہستہ سکسٹون بھی بہر آئے گی لیکن کیا ہوتا ہے کہ دوسرے نیکسٹ ڈے تو اس نے ایک یوروجسٹ کو کنٹرکٹ کیا تو یوروجس ایک ایڈوائز پیش کی جو یہ تھی کہ اس کو ہم ریمو کر رہے گی مارننگ سے لے کے ایک بجے تک یوروجسٹ کر رہا ہے اور ایک بجے کے بعد انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا کی سرجیری کروانی ہے تو پھر آٹھ اپریل کی شام پر یہ سرجیری کرواتے ہیں تو ہمیں ہی کہا جاتا کہ ٹن منٹس کے اندر ہی اس کی سرجیری کمپلیٹ ہوگی اور اگارڈنگلی چھے بجے ہم ویٹ کر رہے تھے تاکہ دس منٹ دس منٹ میں سرجیری ہوگی جیسی ڈاکٹرز نے کہا تھا لیکن انفارچنوٹلی تین گھنٹے ہو گئے تھے تو اس کو اپریشنی تھیٹر سے باہر نہیں نکالا گیا وہ جب ہم نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو وہاں سے کوئی آنسے نہیں ملا تو ریپیٹلی جب ہم نے انسیسٹ کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ اندر کیا ہو رہا ہے ایتنا ٹائم لگ رہا ہے ابھی تک ہماری جو بردر اس کو باہر کیوں نہیں رائے جا رہا ہے تو ایسا کہا گیا کہ سرجیری جوتی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب وہ ریکاوری روم میں ہے دوستو تاہی بچو یہ ویڈیو کیلئے یہ ویڈیو کیلئے پچھت کیا چکتوں انظر آئے تو بینجو پانی رائے کومنٹ باکسس ماں ضرور بیٹھو دوستو میں چلنل تے سبسکرائب کریت کہیں کہ چلے پیچ اس کشیرن سہری اپ ڈیٹس آنا اللہ حافظ تیک کیا بائی بائی